اب دیکھیں کہ میراج کے تین حصے ہیں اللہ پاک نے میراج کے تین حصے کیوں فرمائے پہلا حصہ وہ مسجد حرام سے لے کر اقصہ تک ہے دوسرا حصہ میراج کا مسجد اقصہ سے لے کر صبرت المنتحہ تک ہے کہ جو جبریل کا مقام ہے اس کے بعد صبرت المنتحہ سے آگے تیسری میراج ہیں یہ تین حصے کیوں ارشاد فرمائے یاد رکھئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شخصیت کے بھی تین گوشیں ہیں دس طرح میراج کے تین گوشیں ہیں نا اور میراج کو تین حصوں میں تقسیم فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کی جو شخصیت ہے اس کے بھی تین گوشیں ہیں پہلا گوشہ ہے عالم بشریت کا جس کو ہم جامعے بشریت کہتے ہیں اور دوسرا گوشہ ہے محبوب علیہ السلام کا نورانیت کا اور تیسرا گوشہ ہے محبوب علیہ السلام وہ حقیقت کا یہ وہ حقیقت ہے جو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ان کے یار غار تھے جگری یار تھے ان کو فرمایا تھا جو بڑے ہی قریب سے جانتے تھے ان کو فرمایا تھا کہ یا ابا بکر لم یارفنی حقیقتن غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو حضور علیہ السلام آپ کی شخصیت کے تینوں گوشوں کو میراج کروائے گئی مسجد حرام سے اکسہ تک آپ کی جسمانیت کی میراج تھی جو عالم بشریعت میں ہو رہی ہے اور پھر مسجد اکسہ سے صدت المنتحہ تک یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کی میراج تھی اور پھر صدت المنتحہ سے آگے جو ہے وہ حضور کی حقیقت کی میراج تھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا مکہ میں تو مشرقین یہ اللہ پاک نے اسی کا جواب دیا ہے کہ اعتراض کرنا ہے تو مجھ پہ کرو جو خالق ہے جو ہر نقص پاک ہے یہ اس رب کا اعلان ہے کہ یہ خود حضور خود نہیں گئے ہیں بلکہ ان کو ان کا رب لے کر گیا ہے اگر کوئی اعتراض کوئی شم شبہ ہے تو وہ مجھ پہ کرو لیکن رب کہتے کسے ہیں جو ہر نقص سے پاک وہ ہر کمزوری سے پاک اب یہ فرق ہوتا ہے سننے والوں نے جیسے سنا فورا آمن نا وصدق نا حضور سے نسبت ہے اس روایت کو حضور سے تعلق ہے اس حدیث کو حضور سے تعلق ہے اس فضیلت کو ہمیں قبول ہیں اب جو ماننے والے ہیں وہ جرہ نہیں کرتے بلکہ یہ محدثین کا اصول ہے فضیلت میں اگر کمزور حدیث بھی آگئی ہے اس میں زوف بھی پہ جا رہا ہے فضیلت کے اعتبار سے اس کو اہمیت دی جائے گی ہے اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ اگر خود نبی کی زبان سے بھی سن لے تو نہیں مانے گی ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں رات کے تھوڑے سے لیلن یہ اوپر جو تنوین ہے تقلیل کا اشارہ کر رہی ہے رات کے بھی انکل مختصر سے اس سے میں نے اتنا طغیل سفر کیا ہے جو صدیوں پہ محیط تھا اس نے جیسے ہی سنا حضور کی زبان سے تو ہسنے لگا وہ اپنے آپ کو بڑا دانا اور بڑا سمجھ دار وہ سردار تھا تو فضیلت میں اس کی تقبر تھا تو اس نے سنا تو وہ ہسا اپنے دوستوں کے پاس گیا اس نے جا کر ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہہ لگا لو محضر اللہ صرف اللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نئی بات سنا دی پہلے کہتے تھے کہ ایک خدا وہ بھی نظر نہیں آتا اب کہتے ہیں کہ میں آسمانوں کے سفر کر کے ہوں میں یہاں سے مسجد اکسہ تک گئے ہوں بیت المقدس گئے ہوں تو اب وہ یہ کہتے ہیں وہ ہسے اب کہلے گا چلو ابو بکر کے پاس سلتے ہیں اب وہ جناب ابو بکر علی صدیق اکبر رضی اللہ حضر کے پاس گئے جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ باہر تشریق لائے تو کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ میں رات کے چند لمحوں میں میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوں آسمانوں کا تو کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں کہنے کے اپنی بات میں بکر ہے نا کہا کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں تھوڑے سے اس سے میں اتنا آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہوں تم وہ غلط کہہ رہا ہو ہی نہیں سکتا پہلے انہوں نے پکا کیا آپ کو اب آپ پکے ہو گئے کہنے لگے تو پھر یہ بات تمہارے دوست محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اچھا اگر حضور نے فرمائی ہے تو پھر حق ہے سچ ہے ایک بار نہیں وہ ہزار بر جا بھی سکتے ہیں واپس بھی آ سکتے ہیں یہ تو تمہاری باتیں ہیں تمہاری منطق اپنے پاس رکھو اگر میرے حضور نے فرمائے تو یہ تو چھوڑی سی بات ہے جس کی زبان پر ہم نے ایک خدا کو مانا ہے کسی نے خدا نہیں دیکھا آج تک ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں کہ حضور بھی زبان سے سنا ہے ہماری تو توحید کا مدار بھی حضور کی زبان ہے اگر حضور سے نہ سنا ہوتا تو ہم کیسے مانتے خدا کو اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر تم مجھ پر لگاؤ فتوہ جو لگاتے ہو جس کا ذکر اقبال نے بھی کیا کہا کہ قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی لوگوں نے کہا کہ یہ کونسی بات کرتی اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے اللہ اس اوپر کوئی نہیں کہا کہ ہاں اللہ حاکم ہے اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ مالک ہے لیکن کیا کروں یہ جو دل ہے نا یہ اللہ سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے کہا کہ وہ کیوں کہا کہ بس میرا ایمان ہے اس لیے کہ جب حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ اللہ ہے وہ رب کی ذات تھی میں بھی یہاں عرب میں تھا مجھے رب نے نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر آ مجھے ایک مان وَاللہ مجھے ایک خدا ملا ہے تو وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے تو جہاں سے مجھے خدا ملا ہے وہاں میں زیادہ محبت کرتا ہوں ہونی تو رب سے زیادہ محبت چاہیے تو اس کا نقشہ اقبال نے بھی پسند کیا کہا کہ از خدا محبوب ترگردد لگی اور یہ اس میں کوئی بات اتنی نہیں ہے محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے اس کی ایک شرط ہے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ سے محبت کرنے سے پہلے حضور سے محبت کرنے ہی پڑھیں جب حضور سے محبت کرلو گے حضور کی اتباع کرلو گے تو پھر اللہ تم سے تمہاری محبت کو قبول بھی فرمائے گا نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرے گا اچھا اس سے بڑا اور انعام بھی ہے محبت بھی فرمائے گا یاغفر لکم زنوبکم تمہارے گناہوں کو بھی محبت فرمائے گا اقلی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جب حکم ہوا کہ محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ میراج نصیب ہوئی کفار و مشرقین مو پھیر گئے کفار نے سنا تھا حضور کی زبان سے نہیں مانے ابو بکر نے سنا تھا کافر کی زبان سے مان گئے تو پتہ چلا کہ جن کو محبت ہے جن کو ماننا ہوتا ہے وہ اگر کافر کی زبان سے بھی سچ بات سن لے تو اس کو مان لیتے ہیں پھر وہ اس بات پہ تغرار نہیں کرتے کہ راوی یا وہ قاضی بتایا راوی کمزور تھا بات ہی ساری عدم کی ہے اگر عدم نکال دو تو پھر ساری نمازیں بھی مو پہ مار دی جاتی ہیں اکبال نے اسی کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق سے مراد محبت حضور کی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اللہ کا ملحاکمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شخصیت کے تین گوشتیں تینوں میراجی عطا فرمائیں پہلی میراج یہاں سے شروع ہوئی اللہ کا ملحاکمین نے براغ بھیجا اور براغ پہ جب آپ سوا رہونے لگے تو براغ بڑکا اچھلا جبریل امی نے جڑکا کہا کہ ہوش کر کہ تجھ پر نبی آخر زمان تشریف لانے والے میں تو اتنا بے عدب ہو گیا ہے کہ لیکن نہیں یہ میری شوخی ہے کیا مطلب یہ میرا تفاہر ہے کہ جنت میں لاکھوں پروڑوں براغ تھے اور میرا ہی نمبر لگا ہے تو مجھے اپنی قسمہ پر رشک آ رہا ہے کہ آج میری کمر پر نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں کہہ لگے کہ میں اس خوشی میں اپنے آپ میں کابو میں نہیں ہوں جب حضور اس پر سوار ہوئے تو آقا علیہ السلام اس براغ کا پہلا قدم محصد اقصد تک تھا جو پہلی منزل تھی اور حضور فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو آپ یسلی آپ یسلی کے عربی میں چھپن مانیں سلہ یسلی کے اگر یہ مانا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ بھی ٹھیک ہے کیونکہ بعد آز ویسال جو فرض نماز ہے وہ تو نہیں ہاں نوافر ہیں وہ انبیاء بقاعدہ احتمام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے حضر سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یزیدی فوج نے حملہ کیا مدینہ تھگیبہ پر تو کہہ لگے کہ انہوں نے چون چون کے مارنا شروع کر دیا اور کئی دنوں تک مسے نوی ویران رہی سعید بن مسیب تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مجنوع اور پاگل بن کر اندر رہا تاکہ دیکھ سکو یہ کرتے کہ ہیں اور مجھے یہاں تاکہ دوسرا دن تھا ازان نہیں ہوئی تو یزیدی امام نماز پڑھاتا ہم اس کے پیشے نماز نہ پڑھتے تو میں ایک دن روتے رہے تو آیا اور حضور کی روزہ پاک کے ساتھ لپٹ گیا ازان کا وقت ہوا تو سعید بن مسیب کہتے ہیں جب ازان کا وقت ہوا تو روزہ رسول سے ازان کی آواز آئی اور جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت اقامت کی بھی آواز آئی جماعت کی بھی آواز آئی کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضور علیہ السلام آپ کی بیچھے نماز آتا فرماتا اس لیے کہ انبیاء کی جو ارواح ہیں ان کو بلکہ زیادہ تصرف دے دی جاتا ہے بعد از بی سال تو آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری برک بجلی کی طرح اتنی تیز رفتاری کے عالم میں آپ نے دیکھ لیا اور ستائیس رجب سیاہ رات آپ نے دیکھ لیا کہ موسیٰ اپنی قبر میں ہے یسلی کے چھپر معنے ہیں بعضوں نے ترجمہ کیا نماز پڑھ رہے تھے لیکن اس کا ایک معنی جو معروف ہے وہ یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھنا تو یسلون کا مطلب کیا ہے درود پڑھنا تو ہم سیاک و صبح کے اعتبار سے معنی کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اجازت لیں موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے اپنی قبر میں جانے دیں کہ وہاں جا کر میں استقبال کروں پھر بیت المقدس میں آؤں تو پھر وہاں جیسے پتا چلے کہ نبی آخر زمان کی سواری گزرنے والی ہے اور وہ نماز شروع کر دیں ایسا ہوں نہیں ہو سکتا بلکہ یسلی کا یہ معنی کریں گے کہ آپ نے اجازت لی اور قبر میں پہنچے جب حضور کی سواری وہاں سے گزری تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے استقبال کر رہے تھے اور جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر پہلے پہنچے ہوئے تھے وجہ کیا تھی کیا ان کی رفتار حضور کی رفتار سے بھی زیادہ تھی کہ پہلے پہنچ گئے نہیں یہاں پر حضور علیہ السلام اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے بلکہ برہ کی رفتار تھی اور برہ کی رفتار تو نبی کی رفتار کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے لہذا یہ اشکال ختم ہو جانا چاہیے جب آقا بیت المقدس پہنچے مسجد اقصہ آپ نے سارے انبیاء کو امامت کروئی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی اور یہ شرف ملا امام الانبیاء کا اس کے بعد حکم ہوا کہ اے جبریل آپ میرے محبوب کو لے کر اوپر آئیں پھر برہ ایک رفت میں برہ دوسری رفت میں ہے کہ اب فرشتوں جبریل کے ساتھ وہ سفر شروع ہوا اب جب وہ صدت المنتحہ تک پہنچے یہ بھی ایک رفت ملتی ہے کہ ہر آسمان پر اللہ پاک نے مختلف انبیاء کو کھڑا کیا جو مختلف انبیاء آپ کا استقبال کرتے رہے اور آپ پر درود و سلام بڑھتے رہے جب صدت المنتحہ تک پہنچے وہاں پر جبیل امین کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر لَوْ دَنَوْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول اگر میں یہاں سے آگے ایک قدم بھی اَن مِلَتَمْ بَاہِدَا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو لَحْتَ رَكْتُوْ میں جل جاؤں گا وہ نوری فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا آگے اللہ کی انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہے کہ مجھ جیسا عرل عظم فرشتہ بھی جل جائے گا ایسا یہاں پر ایک بات کی ہے مفسرین نے اب حضور نے جبیل امین کو فرمانا گا چلو جبیل اتنا سفر تم میرے ساتھ رہے ہو اب یہاں پر ساتھ چھوٹ رہے ہو آگے چلو نا میرے ساتھ جبیل نے ہاتھ مان لیے کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے محدشین نے بھی لکھا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا جبیل کو تو وہ ہاتھ جو روے کھڑے ہو گئے کہ مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں لہ ترک تو جل جاؤ گا لیکن اگر وہاں پر ابو بکر ہوتے ابو بکر ہوتے تو وہ جل جاتے لیکن حضور کا ساتھ نہ چھوٹے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبیل نے ساتھ چھوڑا بلکہ اللہ کا حکم یہاں تھا اب یہاں سے آگے کا جو سفر شروع ہوا سجدت المنتحہ کے بعد اللہ پاک نے سواری بدل دی اب وہ سفر شروع ہوتا ہے آپ کی حقیقت کا سواری کیا تھی بعض روایات میں ہیں کہ ایک نور کا ہولہ تھا جس کو رف رف کہا گیا ہے سبز رنگ کا وہ ایک تخت تھا جو آقا علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ محبوب اب آپ کی سواری بدل چکی ہے اس لئے کہ آلم بدل چکا ہے وہ رف رف کا تخت پیش کیا گیا آقا علیہ السلام آپ اس تخت پر سوار ہوئے اس کی وفتار برراک سے کئی گناہ زیادہ فرشتوں جبریل امین کی رفتار سے کئی گناہ زیادہ کہ جہاں پر انسانی اکل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ اس نے ایک عالم کا سفر تہہ کیا جب وہاں پہنچا کہ جہاں پر اس کا آخری مقام تھا اللہ کا ملحاکبین کا حکم آیا کہ رف رف اب تمہاری منزل بھی ختم ہو گئی آقا علیہ السلام اس نور کے عالم میں اس رف رف سے نیچے تشریف لائے اب حکم ہوا کہ محبوب اب پھر آپ کی سواری تبدیل ہو رہی ہے بعض ربیتوں کے ہے کہ ایک بقع نور تھا ایک نور کا حولہ تھا جو آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے دیا اور پھر اس نے اپنے ایک سفر شروع کیا اس کی رفتار رف رف سے بھی زیادہ اس نے کئی عالم تیہ کیے یہاں تک کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ سلسلہ حجابات شروع ہو گیا کہ نور کے حجابات تھے اور نور کے حجابات میرے سفر پر اٹھتے ہی چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک منزل آئی اور بقع نور نے مجھے وہاں پہ اتارا اور غائب ہو گیا اور پھر آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد اب ٹھہر جائیے اتنا سفر کر کے آئے ہو اب آپ کا رب آپ کے پاس آتا ہے قف یا محمد اور ادن منی یا احمد کا بھی لفظ ہے یہ آگے کا لفظ ہے کہ جب وہ مقام آیا ہے کہ اس میں سورہ نجم کے اندر ہے جب اللہ رب عزم نے فرمایا قف یا محمد اے محمد ٹھہر جائیے اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّ آپ کا رب آپ پر درود و سلام بیج رہا ہے دیکھئے درود و سلام کی کتنی احمیت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے پاس لا مقام پر بلایا اور وہاں اور سب سے پہلا تحفہ یہ دیا کہ ٹھہر جائیے یا محمد اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّ کہ بے شب آپ کا رب آپ پر درود و سلام بیج رہا ہے آپ رک گئے پھر آپ کو حکم ہوا اُدْنُ مِنِّي یا احمد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین بھی میرے نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرے رب نے میرے نام احمد رکھا ہو ہے اور جیسے اللہ نے فرمایا اُدْنُ مِنِّي آگے آؤ میں آگے پڑھا میں نے اللہ کی تسبیحات پر نشیع کر دی مجھ پر ایک روب ستاری ہو گیا ایک حیبت تھی ایک انجانہ سے خوف تھا تو بعض محادثی نے لکھا ہے کہ وہاں پر نا اللہ پاک نے آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سنائی بعض نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو حکم آیتنا کی فِيَا مُحَمَّدْ اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّ یہ جو حکم تھا یہ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کی آواز بھی دیا اور جیسے یہ آپ نے اپنے جہرے گھار ابو بکر صدیق کی آواز سنی تو آپ کو سارا جو خوف تھا جو روب تھا حبر تھی وہ ختم ہو گئی سارے ہجابات دور کے اٹھ گئے اب وہ ملاقات کا وہ وقت تھا وہ گھڑیاں تھیں کہ جس کے لیے ساری بزم سجائی سارا احتمام کیا گیا صورت النجم گواہ ہے کہ جب حکم ہوا نا ادر منی یا احمد اور قریب آ جائیے تو کیسے ملاقات ہوئی قرآن اس کا نقشہ کیتا ہے فَقَانَا قَعْبَ قَوْسَيْن اب آپ کو پتہ ہے کہ جب دو دوست بچھڑے میں ملیں جب دو دوست بچھڑے میں ملیں تو وہ ایسے ملتے ہیں نا ایسے ہاتھ کھولتے ہیں جب ایسے ہاتھ کھولتے ہیں یہ کیا بن گیا قَوْسَيْن جب دو دوست ملیں لگیں تو دونوں ہاتھ کھول لیں تو یہ بن جاتا ہے قَوْسَيْن قَوْسَيْن کہتے ہیں دو کمانوں کو دو کمانوں کو قَوْسَيْن کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ملاقات کیسی تھی یہ منظر کیسا تھا کہ محبوب کو لا مقام پہ بلایا کہ جہاں پر مقام ختم ہو گیا کوئی عالم ہی نہ تھا جہاں پر وقت ختم ہو گیا کوئی زمان ہی نہ تھا جہاں پر کوئی تیسرا ہی نہ تھا وہاں پر بنایا گیا اور پھر دو کمانے جیسے جڑ جاتی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ملے اب بات صرف یہاں تک ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں ہمارا عقیدہ کے ایسے ملے تھے لیکن یہ تمثیل ہمیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہے جب دو دوست ملتے ہیں دونوں ہاتھ کھولتے ہیں اللہ پاک نے وہ تمثیل ارشاد فرمائی ہے اس کے بعد کیا آتا ہے پھر وہ دونوں دوست سینے سے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ہے او ادنا او ادنا کا اشارہ ہے کہ جیسے دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں مل جاتے ہیں اس کو اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں ہماری اکلوں کے مطالق سمجھانے کے لئے فرمایا ہے کہ یہ محبوب کی ملاقات ایسی ملاقات تھی ویسے تو ہم چاہتے تو مکہ میں تم سے ملاقات کر لیتے مسجد اقصہ میں تمہیں اپنا دیدار کروا دیتے صدرت المنتحہ پہ ہم ملاقات کر لیتے لیکن دنیا والوں کو بتانا تھا کہ نبی جب منفرد بھیجا ہے نبی جب نبی آخر زمان بھیجا ہے پھر اس کا موزہ محراج مصطفیٰ بھی منفرد ہونا چاہیے کہ جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے کہ ربی آرینی ربی آرینی یا اللہ تیرا کلاب اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ دیکھنوں فرمایا کہ اس عالم بشریت میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا لن ترانی اور یہی وجہ ہے کہ حرم میں کیوں نہیں اقصہ میں کیوں نہیں صدرت المنتحہ پہ کیوں نہیں کیونکہ حضور کے وہ پہلے دو گوشے تھے پہلا گوشہ عالم بشریت کا تھا دوسرا گوشہ عالم نورانیت کا تھا اور تیسرے گوشے میں عالم حقیقت بے بلا کر رب نے اپر عدیدار کروایا اور حضور نے فرمایا محدیسین میں خلاف ہے بعض نے کہا کہ جیبلیل امین کو دیکھا بعض نے کہا کہ نہیں دیکھا بعض نے کہا کہ رعیت و ربی فی احسن سورتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو سب سے زیادہ حسین و جمیل شکل و صورت میں دیکھا ہے رب نے اپنا دیدار کروایا ہے اور جب آپ ملاقات ہوئی نا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے یہ پڑھا اتحیات للہ والسلوات والتیبات جب اتنا پڑھا اللہ پاکہ نے فرمایا محبوب ٹھہرو السلام علیکہ ایہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتہ کہ آپ اتحیات ہمارے لئے پیش کر رہے ہیں والسلوات ہمارے لئے پیش کر رہے ہیں والتیبات ہمارے لئے تو سنو ہمارے طرف سے بھی توفہ لے لو السلام علیکہ ایہاں نبی اے نبی محترم آپ پر آپ کے رب کا سلام اور پھر اس سلام کو ہر نماز میں جاری فرما دیا و رحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں و برکاتہ اور اس کی برکات پھر اس میں حصہ مومنین کو ملا السلام علینا و علا عباد اللہ الصالحین اور جاتے جاتے فرمایا کہ محبوب آپ کی میراج ہوئی اور آپ کی میراج میں سے حصہ آپ کی امت کو بھی دیا جائے گا وہ یہ پانچ نمازیں ہیں لے لو دی تو پچاس تھی نا لیکن پانچ نمازیں ہیں توفہ ہے لے جاؤ پچاس دی تھی موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں کھڑے ہوئے تھے جب پچاس نمازیں ملیں تو واپس مڑے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے کیا توفہ تا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو آگے جانے کی اجازت نہ تھی نیسی منتظر تھے تو کہا کہ پچاس نمازیں اللہ پاک نے جاری فرمائی ہیں کہا کہ ایک نماز ملی تھی میری امت کو وہ بھی نہیں پڑھتی تھی تو پچاس نمازیں کیسے پڑھیں گے کم کروائیں کم کروائیں بار بار بھیجتے رہے یہاں تھا کہ جب پانچ رہے گی واپس آئے کہنا کہ اور کم کروائیں کہا کہ نہیں فستحیتو ربی یا موسیٰ اے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا اب مجھے بار بار کم کروانے میں مجھے حیاء آتی ہے جو مجھے میرے رب نے دے دی ہیں مجھے قبول ہے لیکن موسیٰ سنو میرے رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلیمات اللہ اللہ کا جو کلام ایک بار جاری ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے نمازیں پانچ ہیں پڑھیں گے پانچ سواب پچاس کا یطا کریں یعنی کہ ایک نماز پڑھو تو دس نمازوں کو سواب ہے پانچ پڑھو تو پچاس نمازوں کو سواب ہے لا تبدیل لکلیمات اللہ اللہ پاک ہمیں نمازوں کو صحیح معنوں میں قائم کرنے کی حمت اور توفیق نصیب فرمائے اس لئے کہ حضور الاسلام میں فرمائنے کہ میرا امت ہی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پڑھنے سے مجھے راحت ملتی ہے ایک عاشق سعادی کا مزاری ہونا چاہیے کہ آپ دیکھو کوئی کسی آئے وہ اپنے کہے کہ تیرا بیٹا اس نے بڑا اچھا کام کیا تیرے پتوں نے بڑا چنگا کام کیتا ہے جب اینا کوئی جملہ سن کہ باپ دی اکھا تھنڈی ہو جانے کہ میرے بیٹے دی تاریف ہوئی ہے اگر اگر علام ملائے کیا جاؤے میں تیرے بیٹے دی ایسا کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی جگہ میں جا ہے کہ میں دفن ہو جاؤں تو اتنی سے بات ہے کہ باپ اولاد بیٹے کے بارے برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارا تو رشتہ امتی اور نبی والا ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے امتی جب تو نماز پڑھتا ہے تیرے نماز پڑھنے سے مجھے راحت میری آنکھوں کو ٹھنڈنگ مل کر دی ہے پھر اس کا اولڈ حساب لگا لے جب کوئی نہیں پڑھتا تو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے اس لئے امتی ہونے کا آنکھ ادا کرے